بہتی لذیذ بہتی لذیذ یہ دیکھئے تینوں چیزوں کو ہم نے تبیہ پر بھون لیا ہے اب ان تینوں چیزوں کو ہم ایک ساتھ ملا کر پیس لیتے ہیں یہ دیکھئے کالی مرچ لال مرچ اور زیرے کو ہم نے بھوننے کے بعد پیس لیا ہے دردرہ سا پیسا ہے اب آ جاتے ہیں ریسپی کے سیکنڈ سٹیپ کے جانب تو یہاں کڑھائی میں ہم نے آدھا کپ آئل ڈال لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک بڑے سائز کی پیاز باریک کٹی ہوئی اور ساتھ ہی دو دار چینی کے ٹکڑے ایک بڑی الائچی چار سے پانچ لانگیں اور آدھا ٹی سپون سابس سفیز زیرہ اس میں شامل کر دیں گے اور پیاز کو ہم براؤن کریں گے یہ دیکھئے پیاز ہماری تقریباً براؤن ہو گئی ہے اب اس میں ہم ایک ٹیبل سپون بھر کے ادھرا کلہسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے تین ٹیم آٹر میڈیم سائز کی تین ٹیم آٹر لیا ہے ہم نے اور اس میں شامل کریں گے ڈیر ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر آدھا ٹی سپون ہلتی پاورڈر اور آدھا ٹی سپون ہی اس میں ہم گرم مسالہ پاورڈر شامل کریں گے اس مسالے کو ہم ہلکا سا بھون لیں گے یہ دیکھئے مسالے کو ہم نے بھون لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے ہم شلجم اور پالک تو یہاں ہم نے لیا ہے آدھا کلو پالک اور آدھا کلو ہی ہم نے شلجم لیا ہے شلجم اور پالک کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد اسے چھلنی میں رکھ دیا ہے تاکہ پالک کا سارا پانی نکل جائے اب یہ شلجم اور پالک اس میں شامل کر دیں گے اور اب اسے کور کر دیں گے دیکھئے دس منٹ ہو گئے ہیں میڈیم فلیم پر ہماری شلجم اور پالک کو پکتے ہوئے یہ دیکھیں ہم نے اس میں بلکل پانی شامل نہیں کیا تھا یہ سارا پانی پالک کا ہے یہ دیکھیں اور کڑھائی کتنی پل ہو گئی تھی جب ہم نے شلجم اور پالک کو ڈالا تھا اور اب دیکھیں ہم اسے کور کر دیتے ہیں 20 منٹ کے لئے یہ دیکھئے 20 منٹ ہو چکے ہیں تقریبا پالک کا پانی خوشک ہونے والا ہے تو اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں وہ مسالہ شامل کریں گے جو ہم نے بھون کر پیسا تھا اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے قصوری میتھی 1 ٹیبل سپون اور 4 سے 5 ہری مرچیں ہری مرچیں آپ اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اچھی طرح سے اسے چلا لیتے ہیں اور اب اسے کور کر دیتے ہیں 15 منٹ کے لئے اور ہلکی آنچ پر پکنے دیتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ 15 منٹ ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھئے پالک کا پانی تقریبا خوشک ہو چکا ہے اسے ہم ہلکا سا بھون لیتے ہیں یہ دیکھئے تیلو پر آ گیا ہے اسے بہت زیادہ خوشک ہم نہیں کریں گے بس پانچ منٹ کے لئے اسے مزید ہم دم پر رکھیں گے اور فلیم آف کر دیں گے یہ دیکھئے ہمارا بہت ہی مزیدار خوشبودار اور بہت ہی لذیذ شلجم پالک بلکل تیار ہے اسلام علیکم بیوار کیسے ہیں آپ لوگ بھونے دیکھ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج بیگم نے شلجم پالک بنایا ہے اور اس کا میں ریویو دینے جا رہا ہوں ماشاءاللہ خوشبو تو بہت اچھی لگ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بیو بھی اس میں بیو کے ساتھ بنایا ہے لیکن جو ہے یہ صرف شلجم سا اور پالک ہے بہت 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 ہمہمم بہتیل عزیز بہتیل عزیز سب خوب سے نہیں رہا کہ بیف اس میں شامل ہے بلکہ آنے کے بعد بی دو ہے اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی